آپ کے لیے ایک نوابی تلہ لے کر آیا ہوں جو کہ بادشاہوں کے زمانے میں بھی استعمال ہوتا رہا ہے اور حکیموں کے یہ سینوں کا راز ہے یعنی کہ نسل در نسل حکیم جو ہیں جو کہ سنیاسی حکیم تھے وہ اس قسم کا تلہ جو ہے بناتے تھے اور ہمارے خاندان میں کیونکہ ہمارا جو خاندان ہے یہ حکمت کا خاندان ہے اور اس میں بھی ہمارے جو والدین تھے یا ان کے جو والدین تھے وہ بھی حکیم تھے وہ بھی یہ تلہ بناتے تھے اس تلہ سے ایک بہت ہی دلچسپ داستان سٹوری جو ہے ایک ایسا واقعہ جو ہے وہ اس سے منسلک ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا ناظرین میرے پاس آج سے آٹھ سال پہلے ایک زیویدار آیا تھا جو کہ اسی مربے کا مالک ہے بہت امیر آدمی ہے اس نے مجھے اپنی کہانی بتائی اس نے کہا کہ میرے دادا کے پاس ایک بیٹا تھا جو کہ میرا والد تھا اور میرے والد کے پاس میں اکیلا بیٹا ہوں اور میری عمر جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ اکمنجہ سال جو ہے ہو چکی ہے اور اس نے مجھے بتایا کہ میں نے تیسری شادی کی ہے تینوں عورتوں میں سے کوئی اولاد نہیں ہوئی ہوئی ابھی تک نہ ہو رہی ہے اس نے مجھے بتایا کہ میرا نفس جو ہے وہ جب انتشار میں آتا ہے جسٹ ایک انچ سے ڈیڑھ انچ تک ہوتا ہے یا زیادہ سے زیادہ دو انچ ہو جاتا ہے اس سے لمبا نہیں ہوتا ناظرین ایک بات بتاتا چلوں کہ عورت کو پریگنٹ کرنے کے لیے کم از کم آپ کا نفس جو ہے وہ اڑائی سے تین انچ ہونا چاہیے اور اگر اڑائی سے تین انچ ہے اس میں پریشر ہونا چاہیے منی جو ہے پریشر سے نکلے وہ جو ہے بچہ دانی میں جائے اور عورت کو پریگنٹ کرے تو وہ کہہ رہا تھا کہ جب منی نکلتی ہے پانی کی طرح نکلتی ہے اور اس کے علاوہ اس میں کوئی پریشر نہیں ہوتا چھوٹا سا نفس ہوتا ہے میرے پاس کوئی بچہ نہیں ہے اور میرے پاس اسی مربع زمین ہے میرا جو والد ہے وہ بڑا پریشان ہے کہ ہمارا جو ہے آپ کو پتا ہے زمینداروں میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی نسل چلانی ہوتی ہے تاکہ ان کی زمین جو ہے جو ان کی جائدات جو ہے وہ ان کے اپنے بچوں میں ہی تقسیم ہو اچھا جی میں نے مجھے وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو ایک بینس دوں گا یعنی کہ مجھ دے آنگا میں تو آنوں جے تسی مینوں بلکل ٹھیک کر دیو جے میرا نفس لمبا بھی ہو جائے موٹا بھی ہو جائے اور اس طول آوام مردانہ طاقت بھی ٹھیک ہو جائے ٹیٹ بھی صحیح ہوئے کرے تو میں آپ کو ایک بینس دوں گا میں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا لوگ وعدوں سے مکر جاتے ہیں تمہارا وعدہ دیکھیں گے میں نے اس کو یہ تلہ جو ہے یہ استعمال کرایا تھا اور ٹھیک وہ بندہ ہے جو ہے میرے پاس تین مہینے بعد دبہ مٹھائی کا لے کر آیا ایک بینس لے کر آیا جو اس نے میری میری اس دعا خانے کے باہر جو ہے اس نے لا کے باندھ دی اس نے بڑا بادہ پورا کیا بڑا میر آدمی تھا اسے ایک بینس دینے سے کیا فرق پڑتا ہے بڑا میر آدمی تھا اسے ایک بینس دینے سے کیا فرق پڑتا ہے اچھا اس کی تینوں بیویوں میں سے پھر بچے پیدا ہوئے اس کا نفس جو ہے دی ساڑھے چھے انج سے سات انج تک اور وہ بندہ جو ہے مجھے آج بھی دعائیں دیتا ہے جہاں پہ وہ ملتا ہے بہت عدب سے احترام سے ملتا ہے اور دعائیں دیتا ہے تو ناظرین نسخہ کیا ہے یہ نواپی تلہ اچھا اس کے بارے میں بتاتا چلوں بچمن میں جو گلت کاریاں ہو جاتی ہیں ہینڈ پریکٹس جو بچے کرتے ہیں ٹھیک ہے نفس چھوٹا ہو جاتا ہے پٹھے جو ہیں وہ مردہ ہو جاتے ہیں کمزور ہو جاتے ہیں اس کے لئے پٹھے دب جاتے ہیں انتشار سہی طریقے سے آتا نہیں سختی سہی طریقے سے آتی نہیں نفس جو ہے اس طریقے سے وہ لٹک جاتا ہے ٹھیک ہے جس طریقے سے درخت کاتان جو ہے وہ لٹک جاتا ہے یا پھر اس کے علاوہ جو لباتت کرتے ہیں جو منڈے بازی کرتے ہیں جو زنا کرتے ہیں یا پھر جو لکنگ سکنگ یعنی کہ چوستے ہیں موہ کے ساتھ اورل سیکس کرتے ہیں ان کو یہ مسائل ہوتے ہیں ناظرین نسخہ بہت ہی کمال ہے اور ازمودہ نسخہ ہے یہ پلہ جو ہے آپ استعمال کر لیں اس سے کیا ہوگا لمبا بھی ہو جائے گا موٹا بھی ہوگا اور اس کے علاوہ سختی بھی آئے گی اور اس کے علاوہ جو زکاوتے ہس کا مسئلہ بن جاتا ہے نا ٹوپی میں یا جلد میں ٹھیک ہے جو وین کے نیچے بن جاتا ہے جس سے نفس جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ بہت زیادہ ویگ ہو جاتا ہے اس کے لیے یہ اکسیر کا درجہ رکھتا ہے اور جو چاہتے ہیں کہ جن کا نفس جو ہے لمبا ہو جائے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ناظرین دیکھیں نسخہ نوابی تلہ ایک خاص اس کا نام ہے نوابی تلہ ہے یہ بیر بوٹی ہے اسگند نگوری ہے جیفل ہے زافران ہے سندل کا تیل ہے کستوری ہے تلوں کا تیل ہے ناظرین کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان میں سے یہ جو بوٹیاں ہیں ان کا پاودر بنا لینا ہے اور باقی جو تیل ہیں ان کو آپس میں ملا کے آگ پہ رکھ کے ہلکہ براؤن کریں براؤن کرنے کے بعد اس میں یہ ساری چیزیں ملا دینی ہے اس میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کستوری بھی ہے وہ بھی اس میں اس تیل میں شامل کر دینی ہے اور پانچ کترے لے کر رات کو سوتے وقت آپ نے اس کے اوپر مالش کرنی ہے نیچے والی وین کو چھوڑ دینا ہے کیپ کو چھوڑ کے باقی ساری مالش ایسے کرنی ہے ایسے آگے نہیں کرنی ہے ایسے پیچھے کرنی ہے اس طرح سے ٹھیک ہے آپ جناب کہیں گے دو دو گھنٹے بھی آپ کے لگیں گے اتنی طاقت یہ دے گا آپ کے نفس میں اتنا لمبا اور موٹا ہو جائے گا ناظرین آج کے لیے یہ نسخہ تھا میرا مٹسے میں ملیں گے اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ